ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں آپ کے لیے کھانسی کا ایک ایسا نسخہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ آج کل زیادہ تر لوگوں کو کھانسی نزلہ زکام یا پھر ہی کور بیماری جو کہ کئرہ دماغ میں کئرہ ہو یا چھاتی میں بلگم ہو پرانی سے پرانی کھانسی ہو اس کے لیے مجرب لا جائے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جب ہمیں کھانسی آتی ہے تو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے موہ کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی فرض کریں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہمارے ارد گردے ہیں تو اس وقت بھی کافی شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو کھانسی کے لیے ایک ایسا نسکہ چاہے آپ کو دائمی کھانسی ہے یا آپ کو عام کھانسی ہے کسی قسم کی بھی کھانسی ہو اس کے لیے میرا یہ جو نسکہ ہے بہت ہی مجرب اور ہی لا جواب نسکہ ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ جو نسکہ ہے اس نسکے کو استعمال کرنے کے بعد آپ چاہے سردی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کو تھنڈی ہوا جو ہے وہ لگتی ہے گلے میں لگتی ہے ناف میں لگتی ہے یا پھر وائرس کی وجہ سے ہو یا پھر بیکٹیریا کی وجہ سے ہو یا پھر اس کے علاوہ آپ کچھ خوراکیں ایسی کھاتے ہیں اس خوراک کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو تو خانسی جو ہے مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مذہبہ لی بات اس کی یہ ہے کہ چاہے بچے ہوں بوڑے ہوں چھوٹے ہوں مطلب عورتیں ہوں وہ بھی یہ نسکہ جو ہے بغیر کسی مطلب یعنی کہ نہ کسی قسم کی رکابت کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سب کے لیے مجرب ہے اور بڑا ہی ذائقے دار اور بہت ہی میاری نسکہ جو ہے وہ میں آج آپ کو دینی جا رہا ہوں اور ناظرین اس کے ساتھ جس آپ نے تین دن جو ہے لسی چاول سے پرہیز رکھنا ہے اور جب آپ یہ پرہیز کریں گے اور ساتھ میں یہ دعائی کھائیں گے تو یہ مکمل طور پر آرام آ جاتا ہے ایک چیز آپ کو اور بتانی تھی کہ یہ نسکہ کھانے سے جن بچوں کو جن بڑوں کو یہ تجویز کیا جا چکا ہے کہ جی آپ کے ٹومسنز ہیں ٹومسنز کی وجہ سے آپ کو خانسی آ رہی ہے تو وہ بھی برائے مربانی رکھ جائیں ٹھیک ہے جی یہ نسکہ استعمال کریں آپ کو ٹومسنز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ٹومسنز کی وجہ سے بھی خانسی ہوتی ہے تو ناظرین بہت ہی عزمودہ اور مجرب نسکہ ہے آپ سرجری نہیں کروائیں گے آپ کہیں گے میں نے یہ نسکہ کھا لیا میری سرجری بھی ہوگی ٹومسنز بھی خانسی بھی ختم ہوگی اچھا پرانی سے پرانی خانسی کا شرطیہ علاج اپل سوس، مصری، بادام شیری، دارچینی، تیل سفید، ساتھ میں شید، دیسی بادام، زافران اور شنگرف ٹھیک ہے جی شنگرف جو ہے یہ پھول کر لینا ہے تیل آپ نے کالے نہیں لینے سفید تیل لینے تو اس کا پاورڈر بنا کے یہ ایک ماجون سی تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے آ دیا دیچہ میں صبح دوپہر شام اس کو استعمال کرنا ہے اس کی ویسے گولیاں بھی بن سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی گولیاں بھی بنا کے یہ رکھی ہوئی ہیں یہ بھی اگر فرض کریں آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یعنی کیا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ماجون بنانی ہے یا گولیاں بنانی ہے تو یہ آپ گھر میں رکھ لیں گے تو کسی کو بچے کو کسی کو پرابلم ہو تو آپ اس کو دیں خانسی ختم ہو جائے گی جو شانتہ پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دعایاں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی مکمل آرام آ جائے گا اچھا ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی تھا اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات لینی ہو پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرلوں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ دیکھیں جی ایک بندے کا بھلا ہو جاتا ہے کسی کو آپ بتاتے ہیں مطلب میڈیسن کے بارے میں اس کا بتاتے ہیں تو اس کو آرام آتا ہے تو آپ کو بھی سواہ ملتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ جی نمبر نوٹ فرمالیں بالکل نمبر دینا تھا 0301 766 802 اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات لینی ہو تو مطلب بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار کے آگے یہ ویڈیو میں ملیں گے گوڈ بائی